یہ بدائی کے پاتن ہے آج کہ ان کا ایک اور سٹوڈیو شروع ہو گیا ہے تو رفتہ رفتہ یہ جس تارگیٹ کو لے کے آئے تھے پہلے ایک کلاس روم پھر دو کلاس روم پھر ایک تیسرا بھی کبھی اوپن ہوگا تو آج اس کی انہوں نے دوسری شیڈی پرافت کر لی ہے تو میں پرکرتی اور اس طرح سے پرافتہ کرتا ہوں کہ ہمالے ایجوہب یوں ہی آپ سب کے سیوگ سے نیرنتر پروگریس کرتا رہے میں بدا ہی دیتا ہوں ہمالے ایجوہب کے پورے پریوار کو آج کے اس سبارمب کے لیے جو ایک سمارٹ سٹیڈی کلاس روم شروع ہوا ہے اس کے لیے کبھی اوپن ہوا کرتا تھا ہم تو سنا کرتے تھے کہ سمارٹ کلاس جیز ہوتی ہیں وہ آئیں گی اور آج دیکھنے کا موقع کی پروگریس کا ہے یا سنسطانوں کی پروگریس کا ہے یا ہمالے ایجوہب کی پروگریس کا ہے یہاں ایک نہیں بلکہ دو دو سمارٹ کلاس رومز ہیں ہمالے ایجوہب نیرنتریوں ہی پروگریس کرتا رہے ان کے سنسالک ہیں اور آپ سب مل کے یوں ہی آگے بڑھتے رہے اس ورس یہی پرارتنا ہے اب پوزیٹیو اور اچھے دنوں کے شروعات ہوئی ہے نورات طرح سے ہم یہ بانتے ہیں کہ ایک پورے جو سبریو دن آ جاتے ہیں ہمارے اندر سمرت ہے اور سکتی ان دنوں زیادہ ہوتی ہے اور دنوں کی بجائے تو اسی سمرت ہے اور سکتی کو آج سے جب سے بھی آپ نے شروع کیا اس کو نیرنترہ آپ کو بنائے رکھنا ہے مجھے خود کے کچھ دن یاد آ رہے ہیں میں نے ٹینتھ پاس کی تھی اور عمر کے وہ دور تھا جب بھرتیاں آنا شروع ہی تھی اور میں پٹواری کا ایکزام دینے گیا تھا آج سے لگ بگ کوئی پینتیس سال پہلے اور اس دن بہت سارے بچے ایکزام دینے آئے رہے تھے آج یہ سوچتے ہیں کہ آج سے تیس پینتیس سال پہلے بچے نہیں ہوں گے تو یہی بیڑ پہلے واقعتیر یہی بیڑ آج ہے سنکھیا بھلے کبھی بھی کم نہیں تھا پہلے پوشٹیں کم آیا کرتی تھی بچے بھی اسی اکورڈنگ ہوا کرتے ہیں اگل پوشٹیں کچھ ٹھیک آ جاتی ہے بچے اس کے اکورڈنگ بڑھ بھی گئے تو مجھے وشفاث نہیں ہوا تھا کہ اپنا بھی سیلیکشن ہوگا کیا کیونکہ اس بیڑ کو دیکھ کے کیونکہ ٹینتھ پاس کیا ہی تھا اس بیڑ کو دیکھ کے یہ لگا کہ اپنا کچھ نہیں بنے گا اس بیڑ میں لیکن ایک نئی چیز وہاں دیکھنے کو یہ ملی تو میں نے دیکھا کہ جو پٹواری بنتے ہیں وہ کوئی خدا کا یہاں سے سپیشل بچے ہوتے ہیں وہ نہیں بنتے ہمیں سے ہی جو اچھی طرح پڑھ رہے ہیں تیاری کرے ہیں محنت کرے ہیں وہ بن جاتے ہیں تو وہاں سے پرینڈا ملی کہ جب یہ بن سکتے ہیں تو میں بھی بن سکتا ہوں پھر ایک اور ٹرائی کی ایک اور جوب کی نیوی کے لیے سارا کام ہو گیا لیکن انت میں کچھ ڈوکومنٹس کی کمی کی وجہ سے رہ گئے تو ایک بار جیو نے نیرہ سائی بار ٹویلتھ کی ہے یہ ہے کہ ہم سب یہ سباگیہ سالے کہ آپ یہ ادھکانس ترسائے دیا تو گریجیسن چل رہی ہوگی یا گریجیسن کر لی ہوگی اس عمر تک آتے آتے اگر ہم اپنے جوب کے پرتی اور کیریئر کے پرتی اگر اویر ہو گئے ہیں تو آپ جندگی میں اور بچوں سے آگے رہیں گے تو میں تھوڑا سا اس معاملے میں جرور آگے تھا کہ مجھے ٹینتھ کرتے یہ پتا چل گیا تھا کہ پاریوارک پرشت بھومی ہے نا وہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ مستی مارو یا آپ کچھ اور کام کر لو یہ ہی تھا کہ پڑنا ہی ہے اور اسی فیلڈ پہ آگے جانا ہے ادھکانس کی پاریوارک پرشت بھومی ہم سب کی ایک جیسی ہے ادھکانس کسان پریواروں کے ہیں یا نیمن مطلب ورگیہ پریواروں سے آئے ہوئے ہمارے پاس نہ بہت بڑا کوئی بینک بلینس ہوتا ہے نہ ہمارے پاس شیرس ہوتے ہیں نہ ہمارے پیتا جی فیکٹری چلاتے ہیں نہ وہ ویپاری ہوتے ہیں تو ہم کریں کیا ہمارے لے دے کے اور ماں سرس ہوتی کی شیوہ کرنے کا ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ اسی کی شیوہ کریں اور اس کی جیتی تنمیتہ پوروک شیوہ کریں گے لکشمی کا تو پتہ نہیں وہ کبھی ورد دیتی ہے نہیں دیتی لیکن سرس ہوتی کا میں نے یہ دیکھا لگاتار سکشہ گرہن کرتے رہیں گے لگاتار میند کرتے رہیں گے تو نئے کے حالے آپ کو اچھے پد پرابت ہوں گے بلکہ اچھے دن سمدہ مان سمان سب چیزیں پرابت ہو جائے گی جو ان نو نوراتوں میں ہم دیکھیں گے ماتا کے نو نینے روپ ہے جو جیون کے سمجھت سکھوں کو پرتی روپت کرتے ہیں ان سب کو کی کتے ایک پرکار کے سکھ ہو سکتے ہیں وہ نو پرکار کے سکھ ہوتے ہیں ماتا وہ سب سکھ دیتی ہے لیکن یہ سب سے بڑی ماتا ہے وہ سرسوٹی اگر وہ ہم پر راجی ہے اور راجی کرنا کیا ہمیں کرنا ہے جتی زیادہ میند کریں گے اتنی زیادہ وہ راجی ہوگی تو ہمیں یہ سارے سکھ مل جائیں پھر کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جیپور میں کسی ایک پلیٹ فورم پر جا کے اور اسے بولنے کا موقع بھی ملے گا لیکن لگاتار جب میند کی تو یہاں تک پہنچ گئے ایک منہ کماری یہ ایکٹریس تھی میند کماری میند کماری خود لکھا بھی کرتی تھی تو اس کا ایک چھوٹا سا شیر ہے کہ رفتہ رفتہ دن بیٹا رفتہ رفتہ دن بیٹا دججی دججی رات ملی رفتہ رفتہ دن بیٹا دججی دججی رات ملی جس کا جتنا آنچل تھا اتنی ہی سوگات ملی اس کا تاتھ پر یہ ہے یہ ہے کہ آپ جتنا آنچل پھیلاوگے آپ کو سوگات اتنی ہی ملے گی اگر آپ کا آنچل چھوٹا ہے جھوڑی چھوٹی ہے تو اس میں سمان کم آئے گا اور اگر آپ کی جھوڑی بڑی ہے تو اس میں سمان زیادہ آئے گا تو یہ آپ کو دیا کرنا ہے کہ آپ کو بننا کیا ہے آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھاتے جاؤں اس سے کمپیٹیشن کے بزار میں بنے رہو آپ کو اپنے آپ ہی پتا چل جائے گا کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے یہ جو پورا پرتیوگی ماحول ہے یہ آپ کے جو دوستوں کا پورا سمو ہے اس میں اور بہت سارے دوست ملے گے یہ سب آپ کی ایک منٹلیٹی تیار کریں گے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں آپ کو یہ سوپن دیکھنا سکھائیں گے گوٹسنگ سنسطان کے سنچالک ہے آپ کے شکھ شکھ ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں یہ جتے بھی لوگوں سے آپ ملو گے یہ آپ کو روز نہیں نہیں باتیں بتائیں گے اور یہ نہیں نہیں باتیں آپ اپنے جیون میں ڈالتے جاؤ گے تو راست اپنے آپ بھی بنتا جائے گا بس کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک تو ہار نہیں ماننی کہ میں تو کچھ نہیں بن سکتا یا میں کچھ نہیں بن سکتی جب باقی بنے ہیں وہ شروعات میں یہ سوچتے تھے لیکن بعد میں یہ سوچا ہے کہ ہم بن سکتے ہیں تو جن جن میں سے آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم بن سکتے ہیں چاہے آپ سوپریسلٹ بننا چاہا رہے ہیں چاہے آپ سوٹی کے مادنے سے کچھ پرابت کرنا چاہا رہے ہیں چاہے آپ کانسٹیبل کی تیاری کریں چاہے آرےس کی کر رہے ہیں چاہے سیور سرویسلٹ کی کر رہے ہیں چاہے آپ ریٹ کی تیاری کریں کسی بھی چیز کی تیاری کروا لیکن آپ اس کو نہ سرطت روپ سے جاری رکھو میں آپ کو ایک چھوٹا سا لاشت بات بتاؤں کہ آپ کو تیاری ریگولر رکھنی ہوتی ہے ہم کرتے کیا ہیں جیسے آپ میں سے کوئی سوپریچر کی تیاری کرنے آئے یا کوئی سیٹی کی تیاری کرنے آئے وہ کیا کرتے ہیں ایک اورس کر لیتے ہیں دو مینے کا چار مینے کا چھ مینے کا پھر وہ گائب ہو جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ تب آتے ہیں جب کوئی نئی ویکنسی آتی ہے اور وہ بھی تب جب ویکنسی آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ فورم ور اپلائی کرتے ہیں پھر وہ تیاری کرتے ہیں پھر وہ گائب ہو جاتے ہیں تو ان کو اپن دھومکیتو بولتے ہیں یا ان کو یہ جو بارس کے دنوں میں چمکتے ہیں نا وہ کیا بولتے ہیں ان کو اپنے ٹیم ٹیو آتے ہیں جگنو ان کو جگنو بولتے ہیں پرتیوں کی باسا میں وہ جگنو ہوتے ہیں وہ جگنو کب آتے ہیں جب بھرتی آتی ہے وہ جگنو گائب کو بزاتے ہیں جب بھرتی چلی جاتی ہے جگنو بنے رہتے ہیں وہ لگاتار نہیں چمکتے ہیں اس میں کوئی پت پرابت نہیں کرتے آپ جب آئی گئے ہو تو آپ سپریچر والا کر لو پھر شیٹی کی تیاری کرو یا ایسے سی کی تیاری کرو آپ جہاں بھی ہیں جس گاؤں میں رہتے ہیں سہر میں رہتے ہیں قسمے میں رہتے ہیں جیپر میں رہتے ہیں آپ ستت روپ سے تیاری سے جڑے رہیں اپنا سمو بنا کے رکھو ان سے لگاتار چرچائیں کرو سکھ شک جو بھی کلاس میں آتے ہیں ان کا تھوڑا عادرت سمان کرو آپ ان کا جتہ ماند سمان اور عادرت سمان کرو گے وہ خود ہی آپ کو راستہ دکھا دیں گے آپ کی پرتبہ وہ خود پہچان لیں گے تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو یہاں شک شک کھڑے ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا سمان کرنا سیکھ جاؤں میں آپ کو آج لکھے دیتا ہوں میں بھی ساتھ پانسو چسو 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 بچے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں جب کلاسیں چلتی ہیں کیوں بڑے بڑے ہول لے رکھیں کلام اکیڈیو والوں تو میں کچھ بچوں کو پہلے ہی پہچان جاتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں بیچ کلاس میں بولتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سی مزاگ کرتے رہتے ہیں اور وہ چونکہ الگ الگ پرش بھومیوں سے آیا کوئی کسی جلے سے آیا کوئی کسی جلے سے آیا کوئی آؤٹھو وراز ستان سے آیا تو ان کی کیا لوکل لینگ بھی سب کی الگ الگ ہے جس میں جس جلے کا ہوں تو میں اپنی باسا بولوں گا برتپوروال آئے گا وہ اپنی باسا بولے گا کرولی سے آئے گا وہ اپنی باسا بولے گا اپنی باسا بولے گا وہ کہا اپنی اپنی باساؤں میں میرے ساتھ ایسے کمنٹ پاس کرتے ہیں حالانکہ ان کو ہندی بول نہیں آتی ہے تب میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان کی بننے کی نیت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ نہ سممان کرنا نہیں جاتے ایسے نہ پانچ ساتھ دس بیس پچاس بچوں کو میں شروع میں پیچان لیتا ہوں پھر ان کو بلا لیتا ہوں میں کوئی ایسے اگر آپ اپنی بڑی پیس واپیس لے جاؤ تو آپ سکول لیکچر اور کولی لیکچر نہیں بنو گے تو آپ ایک بات دھیان رکھیں کہ کلاس میں آپ جتا انسواسیت رہیں گے شکشک کی بات کو جتا تنمیتا پوروک اور دھیان پوروک سنیں گے اور جتنا زیادہ ان کا مندن کریں گے آپ کی سفلتہ کے چانس اتنی زیادہ ہوں تو ایک تو یہ شکشک والی ہے دوسری ایک شکش یہ جو پڑھائی کو لے کے آپ بوجن والا رشتہ رکھو روز بوجن کرنا ہے تو روز پڑھنا ہے ایک نا کبھی یہ مت کہو کہ آج میں نے دس گھنٹے پڑھ لیا آج میں نے بیس گھنٹے پڑھ لیا کس لیے پڑھ لیا خود کے لیے کبھی کسان یہ کہتا ہے کہ یہ رات میں نے بارہ گھنٹے رکھوالی کی کھیت کی یا آج میں نے دس گھنٹے تک کھیت میں کام کیا کبھی نہیں کہتا کسان چپ چاپ لگا رہا تھا آپ چپ چاپ لگے رہو تو جس دن آپ خموشی سے تیاری کریں گے تیاری کرتے ہیں وہ ہمیشہ سفل ہوتے ہیں تو دو پرکار کے بچے ہوتے ہیں ایک جو بچے تیاری کے دوران سور مچاتے ہیں وہ سور مچاتے ہی رہ جاتے ہیں وہ میسیج کریں گے کیک رہا ہے اگلا کہہ گا دات کو دو پجے سو رہا ہوں تو میں تو پڑھ رہا ہوں تو دوسرے کیوں بتا رہا ہے چپ ساب اپنی تیاری جاری رکھو تو ایک تو ہوتا ہے پڑھنا ایک ہوتا ہے پڑھائی کا ماہول بنانا کب کتاب میں اٹھاتے ہیں جب گھر والے آنے والے ہوتے ہیں تو وہ پوری کتاب میں اس پھائی پھائی کرتے ہیں ایسے کمرے میں ٹپ ٹوپ ہو جاتے ہیں تو ایسے مت کیا کرو آپ ریگولر بوجن کی طرح essential مانکے اور پھر پڑھائی کیا کرو ایک تیسرا ایک ٹپس ہو رہا ہے سکشوں کو سمان کرنا ہے ریگولر پڑھنا چاہے گھنٹے دو گھنٹے یہ نہیں ہے کہ آپ پسٹ کے اپنے دو بیچھا اوپڑتے رہا تیسرا کام آپ کو منند کرتا ہے آپ دو ٹائم موبائل مت چلائے کرو میں یہ دن میں چلا لوں کبھی دس پانچ پانچ مٹ پہلی بات ہے کم سے کم چلا ہو اس کو پھر بھی آپ اگر بغیر موبائل کے نہیں رہ سکتے ہیں تو اس کو دو ٹائم مت چلا ہو ایک تو اس کو صبح صبح مت چلا ہو اٹھتے ہیں اور ایک اس کو سوتے وقت مت چلا ہو یہ دو یہ سیکشن ہوتے ہیں جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں اٹھتے تو یہ سوچتے ہیں کہ پورے دن کرنا کیا ہے اور سوتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ پورے دن کیا کیا ہے ہم اسے دوران موبائل چلا تھے تو میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے کیا کریں گے پورے دن میں اور رات کو سوتے وقت کبھی یہ انالیسیس نہیں کرتے کہ پورے دن میں کیا کیا ہے ہم نے پورا دن بیکار کرดیا آپ دو گارٹ باندلو آج اس موبائل کو لے کے اٹھتے وقت یہ سوچ لو کہ آج مجھے پورے دن میں کیا کرنا ہے اور اس پورے پروسس میں آپ کو کتنے منٹ لگتے ہیں دو منٹ اور سوتے وقت یہ سوچ لو کہ سبح میں نے جو دو منٹ سوچا تھا کہ مجھے یہ یہ کام کرنے وہ سارے کام میں نے آج پورے دن میں کر لی ہے سوڑنے سے پہلے یہ سوچ لو تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا آنے والا جو دن ہے نا وہ پہلے والے دن سے بیٹر ہو جائے گا تو آپ کو ٹوٹل ایک دن میں کتنے منٹ کی پلاننگ کرنی ہے دو منٹ کی پلاننگ کرنی ہے اور دو منٹ کا اس کا ملیانکن کرنا ہے کہ میں نے جو پلاننگ کی تھی اس کو ایمپلیمنٹ کیا یا نہیں کیا تو آپ اگر پانچ منٹ میں جیون بن جائے گا آپ خود دیکھنا شرپ پانچ منٹ میں چھوٹا چھوٹا خود کے بارے میں سوچنا ہے اور ایک انا آتما لوکن آپ بچے آتما لوکن کرنا سیکھ جاؤ گے ہم گلت ہیں صحیح ہیں کہاں گلت تھے کہاں صحیح تھے تھوڑا تو وہ سوچا کرو اور ایک پرشتیتیاں سب کی بھی پریت ہوتی ہے جو بیروزگار ہیں بس کئیوں کے گھر سپورٹ کر دیتا ہے کئیوں کا گھر سپورٹ نہیں کرتا میں تو یہ کہتا ہوں جس کا گھر سپورٹ نہیں کرتا کئی بار اور جاتا جاتے ہیں کیونکہ ان کے دکھ اور پریشتیتیاں بری پریشتیتیاں ان کے امتحان بار بار لیتے ہیں تو اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کسی پریشتیتی میں پھر وار نہیں بانتے تو آپ کبھی ہار مت ماننا کبھی یہ نہیں کہنا آج تو یہ پرکرن ہو گیا آج تو ماں کے یہ ہو گیا سب کے کسی نے کسی شیطر کے اندر بورے دن آتی رہتے ہیں کسی کے پریواری سنکٹ ہے کسی کا شریر کا سنکٹ ہے کسی کا آرثی سنکٹ ہے تو ان سنکٹوں سے جوجتے ہوئے اپنے کو تیاری کرنی ہے اور لگاتار ستطر روپ سے بنا رہنا ہے اب میں اس ورسی یہ پراثتہ کرتا ہوں کہ آپ جو جو دھے لے کے آئے پسوپریچر کا لے کے آئے ہیں چاہے شیٹی کے مد کو پاس کرنے کا لے کے آئے ہیں کرنے کا یا پٹوار کا کانسٹیبل کا جو بھی آپ دھے لے کے آئے ہیں آرس کا وہ سب آپ اس کو اچیو کر لو میں اس پرکرتی سے نوراتر میں جتی بھی ماں ہے سب ماں سے یہی پراثتہ کرتا ہوں اس ورسے یہ آپ سب اپنے اپنی منزل پرافت کر لے آپ نے مجھے منو یو پوروک جھان پوروک اتنی دیر سنا آپ کا تہی دل سے دن دیو تینکیو تینکیو بیری میں